آج کسی وڈے میں بات کریں گے دان کے اندر ہمارا جو آخری سپری ہے وہ ہمیں کون سا کس عوستہ کے اندر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جو پیسے ہیں وہ بھی برباد نہ ہو بہت سارے سے فارمر ہیں جنہوں نے اگیتی پکنے والی جو کسمیں ہیں وہ لگا رکھی ہے اگیتی کا مطلب یہ ہے کہ پندرہ سے لے کے بیس دنوں کے اندر ان کے جو دان ہیں وہ کٹائی کے لیے بلکل تیار ہے دان کے اندر آخری جو سپری ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے دان کے جو دانے ہیں وہ کس سٹیج کے اوپر جا چکے ہیں اگر انگلی سے دبانے کے بعد آپ کے جو دانے ہیں اس کے اندر سے جو ملک ہے وہ باہر نہ نکلے ہلکا جو سنیرہ کلر ہے وہ آ چکا ہے اس کا مطلب کی آپ اس کھیت کے اندر کسی بھی طرح کی جو دوائیاں ہیں وہ پریوگ نہیں کر سکتے اگر اس عوستہ میں کوئی بیماری آ بھی جاتی ہے تو آپ کا کسی بھی طرح سے جو نقصان ہے وہ نہیں پہنچائے گی اس عوستہ میں آنے کے بعد میں جو ہمارا جنڈا پتہ ہوتا ہے یا پھر انہے جو پتیاں ہوتی ہیں ان کا جو کلر ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ ڈاؤن اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا جو کاری ہے وہ ہو چکا ہے دانہ بڑھنا تھا اسے کھانا دینا تھا وہ ہو چکا ہے اب جو ہمارا پود ہے وہ ہلکی سی جو نمی ہے اس کی سہتہ سے دیر دیرے پکنے کو دیار ہے اس عوستہ میں اوپر آئے کچھ بھی آئے آپ کا کسی بھی طرح کا جو نقصان ہے وہ نہیں پہنچائے گا اگر پھر بھی بہت سارے ایسے فارمر ہوتے ہیں جن کو ایک تھوڑا سا ویہم رہتا ہے سپری کرنے گا تو اس عوستہ کے اندرہ اگر آپ کو سپری کرنا بھی ہے تو آپ کونٹیکٹ فنگی سائیڈ یا پھر کونٹیکٹ انسکٹی سائیڈ ہے اسی کا پریوک کریں اگر آپ سسٹیمک دوائیوں کا پریوک کرتے ہو تو پودے کا اس عوستہ کے اندر جو سیل سیپ ہے سیل سیپ کا مطلب کی دوائیوں کو اندر لے جانے کی جو سمتہ ہے وہ بلکل کلوز ہو چکی ہے وہ جو رستہ ہے وہ بند ہو چکا ہے یعنی کی سسٹیمک دوائیوں جو ہے وہ اس میں کام نہیں کرتے یا آپ کونٹیکٹ کے اندر اگر فنگی سیڈ یوز کرنا چاہتے ہو تو ایم فورٹی فائی وغیرہ ہے وہ یوز کر سکتے ہو یا پھر انسکٹی سیڈ کا پریوک کرنا چاہتے ہو تو لیمڈا وغیرہ کا جو پریوک ہے وہ کر سکتے ہو بہت سارے ایسے فارمر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس عوستہ کے اندر پتہ لپیٹ سنڈی کا جو اٹیک ہے وہ ڈر رہے گا کوئی نقصان نہیں کرے گی پتہ لپیٹ سنڈی جن کے جو دان ہے قریبا 35 سے لے کے 40 دن کا سمیہ لیں گے تو ایسے فارمر آپ کا جو لاس سپری ہے وہ دانہ جس میں ملکنگ سٹیج کے اندر ہو بور آپ کا جڑ چکا ہو اس میں آپ سسٹیمک دوئیوں کا جو پریوک ہے وہ کر سکتے ہیں تاکہ دان پکنے تک آپ کو کسی بھی تنے کا جو سپری ہے وہ کرنے کی آو سکتا نہ پڑے